اس وقت ہمارا ملک تاریخ کے تاریخ ترین دور سے گزر گا فرقہ پرست اور متعصف نمائندے سے لے کر حکومتی اہدے داروں کی جانب سے کی جانے والی یلگار نے بھارتیوں کو مایوس اور آزمائش میں مبتلا کیا ہمارے لئے آزمائشوں کا سلسلہ کوئی نیا نہیں روز اول سے جاری ہے بلکہ جب سے رسس والی بی جی پی حکومت اقتدار پر آئی ہے ہر دن ایک نیا مسئلہ اور ہر رات ایک نئی مصیبت ان آزمائشوں سے ہم مایوس ہونے کے بجائے گھبرانے کے بجائے ثابت قدمی کے مظاہرے کرنا ہے تو انشاءاللہ آزمائشوں کے بادل تھٹ جائیں گے اور ان کے درمیان سے سورج ہمارے روشن مستقبل کا پیغام لے کر نکلے آج ہمیں دھرانے کی کوشش ہو رہی ہمیں دھمکانے کی کوشش ہو رہی آپ ہمیں دھرا کر خوش مت ہوئی اور ہماری خاموشی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائی وہ خوشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی اور ہے خوشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی اور ہے ریت کے نیچے ابھی بھوڑا سا پانی اور ہے ایک کہانی ختم کر کے وہ بہت خوش ہے بھول بیٹا ہے آگے کہانی اور ہے ہماری خاموشی اور ہمارے صبر کا بہت انتہان لیا گیا ہمارے صبر کا انتہان اور مدلو یہ سوئے ہوئے شیر ہے یہ سوئے ہوئے شیر ہے جس دن جاگ جائیں گے تمہاری حکومت کی ہیٹ سے ہیٹ بجا دیں اسے تم نے آج جگایا ہے اسے تم نے آج بیدار کیا ہے آج ہم آج بہت خاموش ہوں ہر عیشو پر ہم نے صبر کیا ہمارے آداد دھروں کو تم نے برواد کیا ہماری جائی جائیوں کو تم نے نظر آتش کیا ہماری عورتوں کی اس پندے تم نے لوٹی ہمارے بچوں کی اس پندے تم نے لوٹی ہمارے بچوں کے گلے چھیل چھیل کیے ہمارے مساجد تم نے توڑ دی ہمارے ماتن پرست اللہ پر تم نے ہنگلیاں دا دی ہم خاموش ہوں ہم نے صبر کیا الگ الگ شولہ کر ہمیں بدنا کرنے کی ناپاک کوشش ہی گئی کبھی لوگی ہاتھ کے نام سے کبھی گھر و حرشی کے نام سے کبھی دادری کے نام سے کبھی باوری کے نام سے کبھی گاہ کے نام سے کبھی گوش کے نام سے ہر بات پر ہم نے خاموش ہی آ رہی ہے اب ہمیں ہمارے ماتن سے نکالنے کی بات کی جا رہی ہے اب ہم کو یہاں سے بھگانے کی بات کی جا رہی ہے ہم کہنا چاہتے ہیں آج کے اس قیس سے ہندوستان میں تم پہلے آئے ہم کھون کی نگیا لاہتا جس کی آزازی کے لئے بہت شاہزا پڑ نے، اپنے بچوں کے سر فيgovہ تے ہوا دیکھاتا جس کی آزازی کے لئے، فلطان ٹیپوں نے اپنے بچوں کو انگریس کے لئے، جنوی شادلہ دیا给تا جس کی آزازی کے لئے، ہمارے علموں کو نمگڑا کر جا تم نے زندہ جڑا دیا تم جس کی آزازی کے لئے، یہاں یہاں؟ یہاں لوگوں کو، یہاں دانشوروں کو یہاں کے علماء کو دلی کی چاندی چوک سے لے کر خیبائت کے ہر ہر درہ کر تم نے ان کے گھر دلے لکھائی تھی ہم وہ آجاتی کے لئے قلبانی بھول دیں جس ہندوستان کی گنگا جمعہ تحزیر کے لئے جس ہندوستان کی گنگا جمعہ تحزیر کو بچانے کے لئے ہمارے دانشوروں نے ہمارے علماء نے ہمارے عرلمان لوگوں نے ہندووں کا خان نکالا مسلمانوں کا مینگ نکالا اور اس ہندوستان کے لئے ایک کا نعرہ دیا ہم کا نعرہ دیا اس کو ہم بھول دیا ہم ان چیزوں کو بھولنے والے میں سے نہیں ہم ان چیزوں کو بھولنے والے نہیں تھے اس دیش کو چھوڑ کر جانے کی بات کرنے والوں کان کال کر سن لو ترقی اور بربادی کے ذمہ دار ہم بھی ہے وطن کی جنگیں آگیا دیا اور ایک کردار ہم بھی ہے وطن کے دشمنوں ہم کو پھرائے دار مستد ہو وطن کے دشمنوں ہم کو پھرائے دار مستد ہو برابر ملک کے پرشن کے حصے دار ہم بھی ہے ہم کو کبھی موت چھوڑنے کی بات رات دار نمہی ناغری کارکو سماوے شہنہ مدیشی ماتنگلو بندر تکاندہا شری جانا پرکاسا سوامی جور ویدی کے انہا علم کرسدر اوڑی کے جور آدھا چپالے اندہورنا ویدی کے برماڈی کلو بیکا کے منع دستائی دوستو ایک انہارسی کے لیے سے ہم کو اس ملک سے نکالنے کی بات کرتے ہیں ہماری سنگا جبونا تحضیب کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں یاد رکھو ہم قبیلے کو تباہی سے بچانے کے لیے ہم قبیلے کو تباہی سے بچانے کے لیے سر بکل دینے ہیں سردار بکل دینے ہیں ہم سے مشورہ اور عام سے مشورہ یہ ہے کہ ہم سے نہ اُلچھو صاحب اور مشورہ یہ ہے کہ ہم سے نہ اُلچھو صاحب ہم بہت پاگل ہیں سردار بکل دیتے ہیں انہارسی کے لیے سے ہم کو نکالنے کی بات مت کریے آپ ایک پارلیمنٹ میں ایک آدمی چیخ چاہے کہ انہارسی ہوگا انہارسی لاغو کیا جائے گا پارلیمنٹ کے اندر چیخ چیخ کی کہتا ہے اور دوسرا راہ لیلہ میدان سے میدان سے چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ انہارسی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی لگتا ہے دولوں میں سے کوئی ایک چھوٹھو ہم نے تو سمجھا تھا کہ اس شاک کو سر کے صرف بار نہیں ہے اب پتہ کلا کہ سر کے اندر بھی کچھ نہیں ہے جو آدمی مسلمانوں کا نام لینے سے بھی کچھ راتا تھا جو آدمی مسلمانوں کا نام لینے سے بھی کچھ راتا تھا خدا نے ایسا مار باعث پھٹکار دیا وہ انہارسی کے دریئے کے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے بار بار مسلمانوں کے نام اپنے زبان سے جاری کری جسے مسلمانوں کا نام لینے کے لئے گتنے تھی وہ بار بار مسلمانوں کے سمجھانے کی بات کرتا ہے کہتا ہے کہ آج مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو بھروسہ دلانے کی بات کرتا ہے ہم کس پر بھروسہ کریں دوہہدار چودہ سے لے کر دوہہدار ونیس تک تم نے کونسی بات صحیح چוہی ہے تم نے کونسی بات صحیح چاہی ہے کس پر تمہارا بھروسہ کیا جائے تم نے جب بھی زبان کھولی ہے جھوٹ بھی نکلا ہے کوئی سستو تمہاری زبان سے نکلا ہی نہیں ہم سے پوچھا جاتا ہے کاغذ بتا دیجئے ہم کاغذ بتانے والوں میں سے نہیں ہیں ہم تم سے کاغذ پوچھنے والوں میں سے ہیں ہم سے کاغذ کی مان کرنا چھوڑ کیجئے ہم نے پورے پاس سو سال کا کاغذ تعلیم سپنگورڈ کے انڈر پیش دیا تھا بابری مسجد کا پورے پیس سو سال کا دوکومنس بھی آتیا رتیجہ کیا ہوا تم ہم سے ستر سال کا کاغذ مانگ رہے ہو تم ستر سال کا پروف مانگ رہے ہو ہم سے ہمارا پروف لالکلہ سے لاکر پوچھو ہمارا پروف استاج باہل سے لاکر پوچھو ہمارا پروف تم اکمینار سے لاکر پوچھو ہمارا پروف بلگی کی چانے رسکت سے لاکر پوچھو ہمارا پروف چانے رسکت سے لاکر پوچھو ہمارا قروف اس گولت گولت سے جا کر پوچھو اور ہمارا قروف ان بوسیدہ قبروں سے جا کر پوچھو جہاں ہمارے آراد 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 کر رہے ہیں ان سے جا کر پوچھو ہم تم سے سوال کرتے ہیں یہ ساتھ ہم جارا قروف لیں گے آپ کو تمہارا قروف کہا ہے تمہارا قروف کہا ہے تمہیں تو جلا دیا جائے گا گنگا میں ایک کسی ندین آلے میں بہا دیا جائے گا تمہاری رانی سوائے پر حتم ہو جائے گی ہم دیتے ہی نہیں تو اس دمین پر سینہ ٹھوپ کے دیتے ہیں اور مردے بھی ہیں تو یہی دمین ہمیں اپنا سینہ کھول کے سباتی ہے ہم یہاں دیتے ہیں یہی برتے ہیں ہم یہاں سے جانے والوں میں سے نہیں ہیں قروف تو تمہیں دینا ہے تم آئے کہاں چاہے ہم سے قروف پا دن بھی سونا رات بھی بیران اس سے سیرے کے ذریعے باہر کے لوگوں کو اندر آنے کی بات کر رہے ہیں باہر کے لوگ پاکستان افغانستان بانگلہ دیش کے لوگوں کو یہاں بیٹھانے کی بات کر رہے ہیں اور یہاں کے لوگوں کی نوکریاں ختم کر کے دیتا ہیں یہاں کے لوگوں کی نوکریاں ختم کی گئی یہاں کے لوگوں کو کھانے کے لئے کھانے کو نوان لے مل رہے ہیں اور یہ باہر کے لوگوں کو بسانی کی بات کرتے ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کہ پہلے یہاں کے لوگوں کے لئے کھانے کا بندو بس کرو یہاں کے لوگوں کے لئے رہنے کا بندو بس کرو یہاں کے لوگوں کے جو کمپنیاں تمہاری جیسی لگانے کے ختم ہوئی ہے اسے پہلے آباد کرو جو لوگ لوگ روٹنے کے بھاگ آئے اسے پہلے لے کرو جو لوگ بھارت کروٹنے کے بھاگ آئے اسے پہلے لے کرو دن بھی سونا رات بھی بیران سہر بھی کالی ہے دن بھی سونا رات بھی بیران سہر بھی کالی ہے ہر چہرے پر خوف لکھا ہے کہ کیسے خوشحالی دی آج بہت خاموش ہے آج بہت خاموش ہے دریا ملہ ہو ہو جیار ہو جا آج بہت خاموش ہے دریا ملہ ہو ہو جیار ہو جاؤ دریا کی یہ خوشخاموشی ایک دوفان اٹھانے والی ہے آج ہم نے خاموشی کے دریئے ہر چیز دہتے رہے ہیں لیکن آج ہم نے دیکھا کہ عوام کیسے دوفان اٹھاتے ہیں یہ عوام کیسے ماری ایک شعید بجاتے ہیں یا کہ مسلمان نہیں ہے یا مسلمانوں کا مستہ نہیں ہے یا کہ نینے والی ہر سے پڑے لوگوں کا مطلب ہے ہر لوگ آجی چہتے ہیں یہ حکومت اپنی ناکامی کو چھپانے کے لئے اس طرح کے ایسیوں نے کراتے ہیں کبھی اناسی کبھی سیئے یہ کبھی اپیہ یہ بل بھارت میں دستور میں دیئے گے حکوم کے آگاہی اور مساوات کے خلاف ہے اس لئے ہم اس کا ویروج کرتے ہیں یہ بل ایک ظالیوانہ بل ہے اس لئے ہم اس کا ویروج کرتے ہیں یہ بل ہمارے دیش کے دستور کے خلاف ہے اس لئے ہم اس کا ویروج کرتے ہیں اس بل کے خلاف پر امن طریقے سے ہم نے احتجاج دیا لیکن ہمارے لئے احتجاج کرنے نہیں دیا جہاں جہاں بھی بھی کہ بھی کشکت تھا وہاں پر ہندامہ کیے گئے پولیس کا لبانہ وول کر ہماری حیلیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہمارے پروگرام کو پربار کرنے کی کوشش کی گئی آج ہمیں سمجھ میں آیا جو عمیشہ فارنیٹن کے اندر کہتا تھا گھس پیٹی ہے گھس پیٹی ہے گھس پیٹی آئے ہیں ہمیں آیا جا جلا کے کس روپ میں گھس پیٹی آئے ہیں پولیس کا لباس وول کر گھس پیٹی یہاں گاپی ہوئے ہیں پولیس کا لباس پہنکر یہاں گھس پیٹی آئے ہیں اسے گھس پیٹیوں نے رات میں بارہ بجے ایک بجے دو بجے بھروپرگر گھس پیٹی لوگوں کی پروپڑیوں کو پربار کیا کوئی ٹی وی کا اینا یاپس پہ پوسنے والا نہیں ہے کوئی ٹی وی کا اینا یا سوال کالے والا نہیں ہے اے پولیس والے رات میں جا کر بھروپرگرام کی گارڈیاں تو رہے تھے کاروں کو ڈیوے گرہے تھے دکانوں کے نظر آدھش کر رہے تھے اسے کون پوچھے گا نصار یہاں ہم نے مینور کے احتجاج کیا وہاں کچھ نہیں ہوا تھا ہم ان پولیس باہروں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس کو تم نے گولی ماتے کون تھا وہ کیا وہ آت انتبادی تھا کیا وہ تہزدد تھا کس کی طریقہ تم نے جھوٹ بہانے بنائیں گے ہم نے اترائے بردی کا احترام کیا ہم تمہیں آج بھی احترام کرتے ہیں ہم ہر پولیس باہروں کو نہیں بولتے لیکن جو کرتے ہیں اجھے بولیں گے تم نے جسے گولی مات دی وہ گولی آت انتبادی نہیں تھا اگر یہی چیز یہی پیزہ تمہارے باتوں کے ساتھ ہوتی ہم پوچھنا چاہتے ہیں پولیس باہروں کے یا تم خاموش باہروں سے دیکھتا اگر تمہارے لائس براہ کی بات کیا تم چھوڑتے تھے نہ سادش کی نہ جنگ کا اعلان لکھا تھا نہ سادش کی نہ جنگ کا اعلان لکھا تھا مجھے آنکھوں میں معصوم سا ارمان لکھا تھا جسے آدم قادی کہتر گولی مات دی تمہیں اسی مسدود کے سینے میں اسی مسلمان کے سینے میں اندوستان لکھا تھا دوست بھائی پر خاموش رہنے کا نہیں ہے اگر ہم خاموش رہے پھر ہمیں تماشا بنا دیا جائے گا ہم سب کا مسئلہ ہے یہ تمام ہی مسدود کے سواتوں کروڑ کا مسئلہ ہے کیول مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے انہا سی اے اے یمپی آر یہ سارے لوگوں کا مسئلہ ہے یہاں کے جلی کو کا مسئلہ ہے یہاں کے عیسائیوں کا مسئلہ ہے یہاں کے پاسٹوں کا مسئلہ ہے یہاں کے عیسائیوں کا مسئلہ ہے یہاں رہنے والی ہر حق نرزارت کا مسئلہ ہے اب اگر خاموش رہو گے تو ہماری نسکیں گنگی رہ جائے گی ظلم اتنا بڑا نہیں ہے دوستو ظلم اتنا بڑا نہیں ہے کتنے بڑی ہماری خاموشی ہے ظلم کے خلاب بولنے چھیک ہو ظلم کے خلاب آج بلن کرنا چھیک ہو ورنہ بولنے کے لئے پھر دبان نہیں بچے گی وقت پر نہیں بولو گے وقت پر آواز نہیں تھا ہوگے پھر بولنے کے لئے وہ نہیں بچے گا جلتے گھر کو دیکھنے بالو گوشتہ چھپا رہا ہے آپ کے پیچھے چیز بھوا ہے آج مقدر آتا ہے اس کے قتل پہ میں میں تھا میرے قتل پہ آپ چھپے میرے قتل میں آپ چھپے اگلا نمبر آپ کا ہے اگر آپ حاموش رہو گے اگر آگر چھپ نہ ہوگے نتیجہ یہی ہوگا نتیجہ یہی ہوگا حال یہی ہوگا اس کے ہم کو آواز کیاں کرنا پڑے گا جو قدم ہم نے آگے پڑا ہے اس کے ہم پیچھے نہیں رہیں گے حکومت مجبور کریں گے آج ہم اس کا پیدا ہے ہم اس پیچے ایک پیچے ہٹنے والے نہیں ہیں ہم یہ پورے قوم کہتی ہے ہم آگا ان کی پیچے میں ہٹیں گے جب تک تم اس پیل کو واپس نہیں لوگے جب تک تم اس قانون کو ختم نہیں کروگے ہم خانون پیٹھنے والے نہیں ہیں ایک وقت تو وہ تھا ہم نے انگریزوں کو یہاں بگانے کی طاقت رکھی ہے تو تمہیں بھی بگا کے ہم رہے گے اگر عزت سے کے ساتھ جینہ ہے جینے دو ہم کچھ بولنے والے نہیں ہیں لیکن اگر تم ہماری ہماری مستمت پرست اللہ میں مضا خلق کروگے ہمارے عزتوں کو خلق کروگے تو یہ عملی بات ہی نہیں رہے گے روح بدلہ یہ کبھی بھی یہ بولتا ہے کہ اچھے جن آئیں گے اچھے جن کو آس تک آئے نہیں ہیں روح بدلہ رنگ بدلہ اور سنہرہ ہو گیا روح بدلہ رنگ بدلہ اور سنہرہ ہو گیا پھول جب پورا نکلا تو تیرا چہرہ ہو گیا جو کہتا تھا کہ میں صورت ہوں کرونگا گوشن جو کہتا تھا میں صورت ہوں کرونگا گوشن اس کے ہاتھے ہی اندھیرہ ہو گیا میں اپنی بالشیر سے ختم کرتا ہوں بات جو بھی بات جو پردے میں ہے وہ بات کھنتے ہوگی جو بات پردے میں ہے ہم نے دیکھا ہے سکندر پفنا ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے وقت آنے دو وقت آنے دو تیری اوقات بھی کھن جائے گا